آئیے دیکھتے ہیں ہماری اولیاء اکرام زندہ ہیں غوثِ آزم زندہ ہیں غریب نواز زندہ ہیں یہ ہم سننیوں کا عقیدہ مختصر انداز میں ایک عقیدے کی بات سن لے شاہ ولی واللہ محدث حق دہلوی علماء علماء کی توجہ چاہوں گا شاہ ولی واللہ محدث حق دہلوی علماء اپنی کتاب دان فانسل آرفین میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے والدیں بزرگوار جب طالب علمی کا دور دہتا آپ درس نظامی پڑھ رہے ہیں آپ کا قوت حافظہ اتنا مضموط تھا آپ کی درسگاہوں میں جو سبق سمتے تھے وہ آپ کو یاد ہو جایا تھا سبان اللہ سبان اللہ یاد ہو جایا جایا آپ کہتے ہیں کہ ایک مرطمہ آپ سبق پڑھ کر کے آ رہے ہیں گلستہ کا سبق آپ نے پڑھا اور پڑھ کر کے آ رہے ہیں اسادزہ نے جو آپ کو سبق پڑھایا تھا وہ پڑھ کر کے آ رہے ہیں اور یہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے سادی بسوے لوح دل ازنکش غیر حب اور جو نیچے کا مصرہ ہے اس کو بھول گئی بار بار اپنے دماغ پر پیسر ٹال رہی ہیں کہ مجھے یاد آ جائے لیکن یاد نہیں آ رہا تھا تو کیا دیکھتے ہیں راستے میں راستہ بلکل سونہ ہے ایک بزرگ ظاہر ہوئے جن کا لباس بلکل سفیت تھا آپ کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی وہ بزرگ تریب آتے ہیں کہتے ہیں اے شاہ عبد الرحیم پڑھو تو کیا بھول گئے ہو آگے میں بتاتا ہوں تو کہتے ہیں جائیہ مستان آدمی کلندر آدمی ہیں آپ کیا بتائیں گے یہ تو پہلے لکھنے والوں کا شبہ ہے اس کتاب کی عبارت آگے کا مصرہ عالم دین بتائے گا آپ کیا بتائیں گے وہ کہتے ہیں نئی پڑھو میں بتاتا ہوں جیسے کہتے ہیں سادی بسوئے لوہ دل از نقشہ غیر حق آنے والے بزرگ رہتے ہیں علم کے راہے بہت نانبایت جہاد از اے سادی اپنے دل کو حسن سے کنایہ سے ساپ کر لے اور وہ علم کبراہی ہے جو حق کا راستہ نہ دکھا ہے وہ علم کبراہی ہے جو حق کا راستہ نہ دکھا ہے آج بڑے بڑے بہت علم حاصل کرنے والے ہوئے قرآن و حدیث نہ ہو میرے عزیز وہ جب خوش ہو گئے آپ نے اپنا سبق جان لیا کہ آگے کمیسرہ یہ ہے تو بزرگ کہتے ہیں اب مجھے جانے کی اجازت دے دوں جیسے ہی وہ ہوا میں پرواز کرتے ہیں تو شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں اے جانے والے بزرگ اپنا کم کم نام بتا دو جب یاد آئے گی تو آپ کے نام سے قرآن پرن کے عیسالیں سباب کروں گا تو بزرگ کہتے ہیں اے شاہ عبد الرحیم سنو سنو جس دی علامہ شیخ سعادی کی کتاب کو تم ہندوستان کی سرزمین پر پڑھ رہے تھے وہ علامہ شیخ سعادی اپنی کتاب کا سبق بتانے کر گئے ایران سے چل کے بلکہ ہندوستان ہے وہ علامہ شیخ سعادی اللہ سبان اللہ آج کے جو یہ جن کے عقیدِ گڑھ کے پانی کی طرح ہے جو کہتے ہیں معظم اللہ اللہ کے رسول مر کے مٹی میں مل گئے اٹھا شاہ ولی اللہ مہدیس اکھلی کی کتاب انفاس العرفین میں دے یہ اولیاء کی شان ہے تو جو سید الانبیاء ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے تب ہی تو امامِ رحمی سنونا علم کی چکتاں سنیم کی جان احمد رضا خان کیا کرماتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امامِ اہلِ سنت نے ہم سنیوں کو بریل بریل کو یہ عقیدہ دیا تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے تُس سے پاتے ہیں سپانے والے میرے چھپ جانے والے والے میرے آل میں نے جو آیتِ کریمہ پڑی ہے جس کا سیدھا سادہ ٹرانسلیشن ترجمہ مانا یہ ہے یا ایہاں اللہ ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہوگا اب یہ بتائیے اللہ تعالی نے ایک خطاب ایمان والوں سے فرمایا اور ایمانوں سے نہیں فرمایا تو جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا اور سچوں کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ بتائیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں سچا ہے قول جب ہم نے اسلام کی تاریخ کو انتھا کر کے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑا امین و صادق کی سروع زمین پر قول ہے پتہ یہ چلا کہ میرے آقا سچے ہیں عثمان و علی سچے ہیں ہم نے تاریخ کو تطولا تو امام اعظم ابو حلیبہ ملتے ہیں امام شافعی ملتے ہیں امام حنبل ملتے ہیں امام مالک ملتے ہیں اور ہم نے تاریخ کو اٹھا کر دیکھا تو غوث اعظم کی ساتھ ہے جو سچے ہیں غریب نماز کی ساتھ ہے جو سچے میں ہیں یہ اولیاء کی جماعت ہے جو سچے ہیں اور دیکھئے تجہ دہوی صدی کے مجدد امام محمد رضا خان فاصل بریلوی سچے ہیں سبان اللہ سبان اللہ کامیاب ہو جاؤ گا آخرت بھی بن جائے گ دنیا بھی سور جائے سبان اللہ سبان اللہ مختصر انداز میں واقعہ سن لے سرکار غوث اعظم کی ذات وہ ہے کہ جب آپ چلتے تھے مدرسے میں داخل ہوتے تھے تو آواز آتی تھی اے لوگو جگہ دے دو عبدالقادر آرہا آج کہتے ہیں رسول ہماری طرح ہے کوئی غوث اعظم کے جیسا نہیں ہو سکتا لا رسا کوئی پچا تیکھا تیری جہاں میں ہو تیرے دیار العلوم میں ہو لا رسا کوئی پچا قیامت تک لوگ غوث اعظم کے غلام بن سکتے ہیں لیکن کوئی غوث اعظم نہیں بن سکتا یہ فیض ہے رسول حاسمی کا میرے عزیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات وہ ذات ہے کہ روایت ملتی ہے کہ جب کسی کو ولایت کا منصب عطا کیا جاتا ہے تو اسے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو میرے آقا حکم دیتے ہیں اسے میرے میرے بیر عبدالقادر کی بارگاہ میں لے گا تو غوثِ عظم یہ روحانی معاملہ ہے خانقاہ والوں کو سمجھ میں آتا ہے وہ رجشتر جب سرکار غوثِ عظم کی بارگاہ میں جاتا ہے تجھے سرکار غوثِ عظم دیکھتے ہیں کس مرتبے پر فائز ہونے والا ہے غوث کی ڈگری دی جائے کتب کی ڈگری دی جائے عبدال کی ڈگری دی جائے یہ سرکار غوثِ عظم جانتا ہے غوثِ عظم کی ذات وہ ہے جن کے در سے ولایت عقصیم ہوتی ہے وہ غوثِ عظم اللہ کے حکم سے جب سرکار غوثِ عظم وضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ اپنی ولایت قطم اعلان کر تو سرکار غوثِ عظم وضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر اعلان کرتے ہیں قدمی حال ہی رقبتی على كل ولی اللہ میرا قدم دنیا کی تمام علیاء اللہ کے گردنوں پر اس وقت جامعہ مذہب کے اندر تقریباً تو ہزار مزرگ بیٹے تھے سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا یہ مزرگ قریب آئے جو بڑے عظیم مرتبے پر حائز تھے سرکار غوثِ عظم کے پیر کو چھوٹے ہیں اور اپنے گردن پر لگتے ہیں کہتے ہیں غوثِ عظم صرف آپ کا قدم نہیں صرف آپ کا قدم ہمارے کاندھوں پر نہیں ہمارے دلوں پر ہے ہمارے جگر پر ہے ہمارے سروں پر ہے اسی کی ترجمانی مختی اعظم ہند کرتے ہیں یہ دل یہ جگر یہ جہاں جہاں ہو رکھو قدم ہو رکھو سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ میرے عزیز سرکار غریب نواز نے جب سائلان کو سنا ہے تو خورہ سان کی پہاڑی میں آپ عبادت و ریاضت میں مشکول تھے جب سائلان کو سنتے ہیں اس دور میں نہ انٹرنیٹ کا سسٹم تھا نہ فیس بک تھا نہ واتسپ تھا یہ تمام انٹرنیٹ کی چیزیں نہیں موجود تھیں سرکار غریب نواز نے سائلان کو سنتے ہی اپنے سر کو خم کر دیا اور کہتے ہیں اسی کی ترجمانی مختی اعظم ہند نے کی ہے میرے عزیز آپ کو میں بتاتا چلوں یہ اولیاء کی جماعت ہے یہ روحانیہ روحانیہ سے فیض تب ملتا ہے جہاں ہماری اقید اقائد مختی اولیاء اکرام سے ہماری نسبتیں مختی تب ہمیں فیض ملے گا میرے عزیز میں نے جو آیت پہ ہی ہے یا ایہا اللہینہ آمن اللہ وکونو میں صادقین ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جاؤ بے شک یہ اولیاء اکرام کی جماعت ہے یہ نبی کی صدیقی شودہ صالحین کی جماعت ہے اللہ تعالی ہمیں اینی کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے ہمیں چاہیے کہم کن کی صیرت طیبہ کو جانے غوث آزم کا مطلب کے رہی ہے کہم ان کی زندگی کو جانے اور اس طرف سے سن لے اور ادھر سے نکال دے نہیں غوث آزم کی صیرت طیبہ جانو جاننے کے بعد شریعت کی پابندی کرو تب دیکھو غوث آزم کا فائضان تم پر کس طریقے سے جاری و ساری نظر آتا ہے میرے عزیز ضرورت ہے ہمیں آج اگر ہم مسجدوں کو آباد کرے دین کی تعلیم کو حاصل کرے حضرگوں سے اپنی نسبتیں موضوع مضبوط کر لے تب ہمیں غوث آزم کی غوث آزم کا بیفیز ملے گا خریب نماز بیفیز ملے گا کہ حضرگوں کا فیز ہم پر تک جاری و ساری نظر آئے گا بالخصوص جلسوں میں ہماری اس بات کی اصلاح ہونی شاہی ہے ہم مزیدوں کو آباد کریں آج مسلمان پر جو دور چل رہا ہے میرے عزیز بالخصوص آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جبائے اللہ سے مدد طلب کریں جیسا دور چل رہا ہے کہ جس میں اللہ اور رسول کے علاوہ ہماری اور آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا ہے ہمارا آپ کا یہ فرض منتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سب کو جھکائیں جھکانے کی بعد اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کریں اللہ کی بارگاہ میں کسرس سے استغفار کریں اور بارگاہِ الہی میں دعا ہے اگر ہم سے بولنے میں آپ سے سننے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں خامیاں لکشیاں پتہیاں عمداً صحباً قصداً ہوئی تو اللہ اپنی حبیب قسط کے معافتہ فرمائے ہم تمام صعبائی اور علما کو گواہ بنا کر بارگاہِ الہی میں توبہ کرتے ہیں استغفراللہ ربی من کم لیتن بیواطن بیلئی اشہد من لا الہ الا موہم اشہد من محمد عبدہ ورسولہ وما علیہ علیہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وطالہ برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وطالہ برکاتہ